السلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش شام دید آج کی ویڈیو میں آپ کو کندیل بلوچ نامی متنازہ مادل سنگر کا تعارف کرائے جائے گا تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ نے حبیتہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملجی رہے وہ متنازہ شخصیت جیسے دنیا کندیل بلوچ کے نام سے جانتی ہے اس کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا اس کا تعلق دیڑا غازی خان کے ایک غریب گھرانے سے تھا اس معاشرے سے آپ کا تعلق تھا جہاں پہ عورت بغیر نقاب سے گھر کے باہر نہیں نکلتی تھی مگر آپ نے اس گھرانے میں آنکھ کھولنے کے بعد اپنے آپ کو مغربی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ آپ اپنے تصویر اپلوڈ کرتی ہیں اور آپ کا فین گروپ بڑھتا چلا گیا یکم مارٹ انیس سن نوے میں آپ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی سترہ سال کے عمر میں عاشق حسین نامی شخص سے شادی گر رہی کچھ عرصے بعد اس سے الہدگی اختیار کی عاشق حسین کا کہنا تھا کہ یہ لیو میریج تھی میرے پاس اب بھی وہ خطوط موجود ہیں جو کہ فوزیہ نے مجھے اپنے خون سے لکھے ہیں آپ کے ایک بچہ پیدا ہوا جسے آپ لے کر ملتان چلی گئیں وہاں پر حکومت کے زیر نگرانی ایک ادارے میں چند روز قیام کیا لیکن پھر وہاں سے تانگ آکے بچے کو شہر کے حوالے کیا اور خود آزادانہ زندگی گزارنے لگ آپ قطالوں کے غریب خانزان سے ساتھ چھے بائی اور دو بہنیں پہلی نوکری آپ نے بس ہوسٹس کی کی دو ہزار تیرہ میں پاکستان ایڈل میں آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی جسے آپ کا فین کلب بٹا چلا گیا اس کے بعد آپ اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے میڈیا کے اندر ان رہتی تھی جن دو ہزار سولہ میں آپ ایک مرتبہ پھیر منصر عام پہ آئیں آپ نے مفتی عبدالکوی سے ملاقات کی لاہور میں اور ان کے ساتھ تصاویر بنائیں اس تصاویر کے دوران آپ ان کے ساتھ بیٹھی تھی مفتی صاحب کی توپی آپ نے اپنے سار پر رکھی اور سیل فی لی اس کے بعد مفتی عبدالکوی کو الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا مفتی عبدالکوی مرکزی حلال کمیٹی کے زیر احتمام پشاور کی رویت حلال کمیٹی کے ممبر تھے انہی حرکات کی وجہ سے انہیں اس کمیٹی کی ممبرشپ سے فارغ کر دیا گیا علماء کے احتجاج پر کندیل بلوچ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی مشہور ترین دس شخصیات میں شامل ہو چکی تھی جہیں گوگل کے اوپر سب سے زیادہ شک سرچ کیا جاتا تھا روزانہ کی بنیاد پر کسی نے کسی ٹی وی شو میں کسی نے کسی چینل پر موجود ہوتی ہیں مبشر لقمان کو آپ نے متعدد بار انٹرویوز بھی دی ایک اور ان کا سٹن مشہور ہوا کہ انہوں نے کہا کہ انیس مارچ کو انیس مارچ دوہزار سولہ کو پاکستان انڈیا سے اگر میچ جیت جائے گا تو میں اپنا ڈانس شاہد خان آفریدی کے نام کروں گی سوشل میڈو پاکٹیزر ریلیز گیا جو کہ وائرل ہوا مگر بدقسمتی سے پاکستان وہ میچ ہار گیا مبشر لقمان کو انٹرویو کے دوران راکی سوانت اور پونم پانڈے کو اپنے انسپائریشنز قرار دیا مختلف ٹی فی چینلز ان کو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنے شوز میں بلاتے رہتے تھے مفتی عبدالکوی کے ساتھ ملاقات کے چندر سے بعد آپ نے ایک میڈیا بریفنگ کی جس میں آپ نے بتایا کہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں پولیس پروٹیکشن دی جائے لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا چودہ جولائی دوہزار سولہ کو ایکسپریس ٹربائن کے ایک ریپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے فون پہ بات کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ مجھے ابھی اپنی جان سے ڈر لگتا ہے میں بہت خوفزدہ ہوں کہ کہیں کبھی نہ کبھی ماری جاؤں گی میں اپنے والدین کے ساتھ عید الفطر کے بعد باہر منتقل ہونا چاہتی ہوں پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہوں یہ باتیں ان کی صرف خواہش ہی رہی کیونکہ پندرہ جولائی دوہزار سولہ کو ان کے بھائی نے اسے نشا آور اشیاء کھیلا کر گلہ دوا کر ہلاک کر دیا اس کے بھائی محمد وسیم نے اسے تب ہلاک کیا جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر ملتان میں ایک چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی آپ کی موت کتلا آپ کے والد عظیم نے میڈیا کو دی اور افیار درچ کرائی اپنے بیٹے محمد وسیم کے خلاف اسے افیار میں مفتی عبدالکوی کو بھی نامزد کیا گیا چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی وسیم کو پولیس نے پکڑ رہیا اس میں آپ کے دوسرے بھائی کا نام بھی آ رہا تھا لیکن وسیم نے بتایا کہ اس قتل میں اس کے ساتھ کوئی بھی انوالڈ نہیں اس نے خود بھی غیرت کے نام پر یہ قتل کیا ہے اس کا مزید کہنا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کے اوپر ایک داغ بنتی جا رہی تھی جس کو میں نے قتل کر کے ختم کر دیا ہے ملتان کی پولیس نے مفتی عبدالکوی پر بھی تفتیش شروع کی وسیم کو جیل بھیج دیا گیا عبدالکوی زمانت پر رہا ہو گئے جیسے یہ خبر میڈیا پر آئے پاکستان کے مشہور تینین شخصیات نے اس قتل کے کنڈم کرنا شروع کیا اور کہ مزمت کی مشہور اوبزیشن لیٹر عمران خان بلاول بھٹو شرمیلا فاروقی سننبلوچ میشا شفی علی زفر ملالہ یوسف سے عبید شرمین عبید چنائے ان سب نے مزمت کی جبکہ وزیر عاظم نواز شریف کی بیچی نے اس وقت یہ بیان دیا کہ ہم جد قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے برطانیہ کے وزیر عاظم تریسے میں نے بھی اس کی شدید مزمت کی 2016 میں فوزی عظیم یعنی کندول بلوچ کی بائیوگرافی سب سے زیادہ یعنی چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ پاکستان میں پڑی گئی پاکستانی عدالتوں میں یہ کیس چلتا رہا حتیٰ کہ چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے مارڈل کوٹس قائم کی اور یہ کوس کیس مارڈل کوٹس کو منتقل ہو گیا 27 سپٹیمبر کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا جبکہ 26 سپٹیمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا کہ ایک فیصلہ اگلے دن سنایا جائے گا آپ کے بھائے محمد وسیم کو 25 جال کے لیے جیل کی سزا سنا دی گئی جبکہ عبدالقوی کو بری کر دیا گیا اس فیصلے پر ملا جھلا رد عمل سامنے آیا کچھ لوگوں نے تعریف کی کہ پہلی مرتبہ سنا کہ غیرت کے نام پر قتل کیے جانے والے کو سزا ہوئی بعض نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مفتی عبدالقوی کو کیوں چھوڑ دیا گیا یاد رہے اس کی اہم بات یہ تھی کہ کیس کے وارث عظیم جو کہ کندیل بلوچ کے والد تھے انہوں نے درخواست آئے کی تھی کہ اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں لیکن عدالت نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور وسیم کو پچیس سال کے لیے جیل کی سزا سنا دی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمزور کیجئے رافیس